نشان حیدر حاصل کرنے والے پہلے کشمیری کون ملک و قوم کے لیے کیا خدمات سر انجام دیں تفصیلات آپ کو بتا رہے ہیں اس ویڈیو میں پاکستان کا سب سے بڑا فوجی عزاز نشان حیدر ہے یہ صرف ان افسروں اور جوانوں کو دیا جاتا ہے جو دفاع وطن کے لیے انتہائی بہادری اور جررت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہید ہو جائیں انہی شہدہ غازیوں کی بدولت ہم آج دنیا میں اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہیں اس وقت ہم آزاد وطن میں آزادی کی جو سانسیں لے رہی ہیں انہی کی مرہون منت ہیں قوم کا ہر فرد شہدہ وطن کی قربانیوں کا موترف ہے اور انہیں خراجوی تحصین پیش کرتا ہے آج آپ کو اس ویڈیو میں جس شخصیت کے بارے میں بتائیں گے وہ نشان حیدر حاصل کرنے والے پہلے کشمیری ہیں یہ شخصیت کون تھے جانتے ہیں اس ویڈیو میں 1948 میں پاک بھارت جنگ کے دوران جررت و بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہونے والے نائک سیف علی جنجوہ کو ہلال کشمیر سے نوازا گیا جسے بعد ازا نشان حیدر کے عزاز میں بدل دیا گیا یوں نشان حیدر حاصل کرنے والے وہ پہلے کشمیری شہید بن گئے آزاد کشمیر کی تحصیل نے کیال کے سبوت نائک سیف علی شہید نے 1948 کی پاک بھارت جنگ میں پیٹ لیو کا مقام پر دشمن کو ناکو چنے چبواتے ہوئے جام شہادت نوش کیا ان کی خدمات کے اطراف میں انہیں آزاد کشمیر حکومت کی جانب سے سب سے بڑے فوجی عزاز ہلال کشمیر سے نوازا گیا جو پاکستان کے نشان حیدر کے مساوی ہے 6 ستمبر 1999 کو نائک سیف علی جنجوہ کے لیے نشان حیدر کے عزاز کا اعلان ہوا جو ان کے بیٹے صبح دار میجر محمد صدیق کو دیا گیا نائک سیف علی جنجوہ 18 سال کی عمر میں 1941 کو برٹش انڈین آرمی میں شامل ہوئے 1947 میں وہ سردار فتح محمد کی حیدری فورس میں شامل ہو گئے جہاں انہیں نائک کا عہدہ دیا گیا اور انہیں بدا کرنا کہ مقام پر دشمن سے دفاع کا حکم دیا گیا دشمن نے بھاری توپ خانے سمیت فضائی حملہ کر دیا نائک سیف علی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دشمن کا بڑا حملہ پسپا کیا اور 25 اور 26 اکتوبر 1948 کی درمیان شب دشمن کی توپ کا ایک گولہ لگنے سے شہید ہو گئے اس ویڈیو سے صرف اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج